موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد متصیر میں ڈسکس کرنے والا ہوں ادامیشن پورساس پرائیویٹ میڈیکل اینڈٹل کالیج ہے بین اپ ڈیٹی ڈیٹی میں کچھ ایشو ہے اس کو میں کرنے جا رہا ہوں پرپر ڈیٹیل کے ساتھ کہ پی ایم ڈی سی نے اپنا ایک نیو سینٹرلائز سپیشلائز ہیلتکیر کے طرح اپنا ایک سسنم انانس کرو ہے اس کی پولیسی کو انانس کرو ہے اب سین نے کیا ہوگا اس میں کون کون سے کنگریٹس کیسے اپلائی کریں گے اب بازو کار سٹوڈنٹس نے کیا کیا ہے کہ وہ سارے اندر اپلائی کرنا بھی سٹارٹ کر دیا تھا وہ سارے کالجز کے اندر اپنی فیس پی سمیٹ اوٹ کرنا شروع کر دی تھی اور ایون کہ آپ کو سارے کالجز کی ویب شیٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ارمیشن کلوز نظر آتے ہیں تو آپ سین کیا ہے وہ زیادہ سٹوڈنٹس کے حوالے سے پریشان ہے اب کیا ہوگا کیا سیلیکشن کیسے ہوگی پروییٹ میریٹ کیسے بنے گا سب کچھ ڈسکس کروں گا اس ویڈیو گاندر لیکن اس سے پر میں اپنے تمامی بیش سے ریکویس کروں گا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہاری کسمتی ایڈوکشن ویڈیوکشن ویڈا پیس ڈکرام گلتی رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ کے بینک فیٹ کے لیے اپنے اپنے اپلائی کی بھی شروع کی ہے آپ پاکستانی انٹرنیشن ویڈیوکشن کے لیے کسی بھی جوگ کوئی سیکھا کسی بھی جگہ آدمیشن کے لیے بھی پی لائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر پیٹ ہے آمنیم سے اپنے اپنے آمنیم بھی پی کریں گے آپ کوئی آپ کا بینکستان بھی پی کریں گے آپ کے ڈاکو میں سکریں گے سب کچھ کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی غائلائن کوئی بھی فردر چاہیے ہوگی کنسرنٹنسی سرسیز چاہیے ہوگی وہ بھی ہم لوگ آپ کو پروائیڈ کریں گے سامنے دیئے کہ کنٹیک نمبر پر کنٹیک کرے اور ڈسکرپشن میں بھی نمبر مینشن آپ وہاں سے بھی کنٹیک کر سکتے ہیں اب تھوڑا ڈسکس کر لیتا ہے اس اڈمیشن پورسیجر کو میں بتا دوں کہ جیسا کہ میرے پاس دو تین سٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں نے مجھے کہا ہمارے لاہور کے لیتنے بھی میڈیکن کالجز ہیں سب میں آپ ہمارے ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں اب میں نے کہا کیا کہ جتنے بھی کالجز تھے میں نے سب سٹوڈنٹس کا ان کالجز کے اندر اپلائے کر دی ان لوگوں نے کہا کہ سر جگدی جیدی ہمارا ایڈمیشن پرسیج کنٹیک کر دے بعد میں انویسیز کی ویبسائٹ کلوز ہو رہتی ہیں تو جتنا ہو سکے سر آپ ہمارے جگدی جیدی پرسیج کر دے اب میں نے کہا کہ یہ ان بچوں کا پائیویٹ ایڈمیشن اور بیڈی ایڈمیشن کالجز کے اندر لاہور کے اندر افر ہوتا ہے سب میں اپلائے کر دیا ہے اب اس میں ایک رہمبر کالی جاتا ہے راشر عطیف کالی جاتا ہے اور ان کا بھی ازرہ ناید کالی جاتا ہے ان کا بھی پرسیج شروع موال لیکن میں نے فیس ان کی پر اپ ڈیٹ کیا تو میں نے انویسیز کال کی اور ایڈمیشن کے در سے مجھے ایک نوٹفکیشن بھی رسیب ہوتا ہے مجھے فیسیکلی خود تو رسیب نہیں ہوتا لیکن میں نے ایک دیکھا ہے یہاں پہ آپ کو میں سپنٹی سیون سیپتمبر پہ 2023 یہ ان کی افیشل ویب سائٹ پہ بھی مجھوود ہے اب میں نے کہا گیا کہ شالی مارک اور آج میں نے رہبر میں کال کی اس کے ساتھ میں نے راشل عطیف میں کال کی تو جو مجھے رنسننے کو ملا گیا ساں UHS کی پالیسی چینج ہو چکی ہے اب وہ پالیسی کیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ میرے سامنے اویلیبل ہے سپیشلائز ہیلتھ کے میڈیکل ایڈوکیشن ڈیپارمنٹ پنجاب انونس پلیسی آف ایمیبیس ان ویڈیس فرس سیسن 2023 ان بہت پبلک ان پرائیویٹ میڈیکل کالجیز جو ہیلتھ کے جو ہے وہ پی ایم ڈی سی جو ہے انہوں نے ایک پولیسی جو ہے وہ انونس کی ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ یادر کی میڈیکل کالجیز ان سب کے لیے UHS being a remitik student will complete admission in بہت پبلک پرائیویٹ جس کے اندر جتنے بھی کالجیز ہیں جتنے بھی پرائیویٹ کالجیز ہیں گورنمنٹ کالجیز سب وہاں پر ہوں گے پرائیویٹ اکلیس میں ہوں گے گورنمنٹ ایک سائٹ پر ہوں گے لسٹ آپ وہاں پر سرچ کریں گے جیسے 2019 2018 کے اندر پہل ایک اس طرح کا پورٹل آیا تھا ایک announcement ہوئی تھی جہاں پر آپ نے جتنے بھی کالجیز آپ نے الگ الگ سیلیکٹ کرنے تھے ایک ہی پورٹل کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر کالج کے لگ لگ ویب سیٹ پر جا کے اپلائی کرنا ہے اب میں نے کیا کیا کہ ہر کالج کے لگ لگ ویب سیٹ پر complete اور کر دیا اب میں نے جیسے آج کال کیا تو مجھے رشتر تیب اور امدہ اکثر ہماری policy change ہو چکی ہے UHS وارے conduct کریں گے UHS کے طرح آپ اپلائی کریں گے اس طرح میں رہبر میں کال کیا تو مجھے مجھے آنسر ملا اور ایون کہ میں نے خود بھی notification دیکھا تو مجھے یہ مل رہا ہے اب کچھ students اس کو کیا کہیں گے یہ fake ہے تو جہاں تک میں اپنی suggestion دوں کہ یہ جو notification آئے یہ real ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گے کہ implementation کی بات تو میں بتا دوں کہ میرے خیال سے 60% implement ہوگا درماز 40% implement نہیں ہونے والا اس میں سین یہ ہے کہ کوئی بھی medical college اس کے اوپر work out نہیں کرے گا اس کو accept نہیں کرے گا کیونکہ پہلے بھی یہ start ہوا اگر اس کو start کیا جاتا تو regular permanently start کیا جاتا ٹھیک ہے اور اس کو cancel گئے دیا گیا cancel ہونے کے بعد last time بھی colleges نے اپنے بھی ہاں پہ خود admission conduct کیے تھے اب اگر یہ uhs کی policy کو follow کیا جاتا ہے تو تمام student کیا کریں گے uhs کی portal through ہی apply کریں گے وہیں پہ ہی total جتنے بھی number of applicant ہوں گے وہیں پہ show کیا جائیں گے وہیں پہ ہر student کا applicant merit بھی show کیا جائیں گے کہ اس student کا اس college کے اندر اتنی نمبر میں merit بانا total aggregate کتنا بن رہا ہے تو میں جتنی بھی student ہیں apply کر رہے ہیں میں سب سے یہی request کروں گا اپنے پیسے waste نہیں کریں آپ کو پانچ سات دن سبر کہہ جائیں کیونکہ last week of life mbps اور b days کی جو ہے وہ 31 دسمبر تک ہے b days کی پھر بھی پندرہ جنوری تک آتی ہے بعد 2494 جبکہ mbps کی جو ہے وہ 31 دسمبر تک ہے کسی کی پچیس دسمبر تک ہے کسی کی پچیس دسمبر تک ہے تو اپنے پیسے waste نہ کریں پانچ سات دن کے اندر آپ کا notification آ جائے گا کیا ہونا ہے colleges کے تھوہ اپنے admission پیجنے ہیں یا uhs کے admitting پیجنے ہیں اگر آپ ڈیفرنٹ کالجس کے انتیجا کے اپلائی کرنا شروع کر دیں آپ دو دو ہزار پر student اپلائی ou fee pay کر رہا ہے تو جب اگر uhs کے طرح اپلائی کرنا تو آپ کی جو دو دو ہزار پی بھی بڑی مہنی رکھتی ہے اور آپ کی وہ fee pay엔 جاتی ہے اس طرح numz کے اندر جو ہے نمز کے اندر اکل پورٹل اوپن اور اجین student او نمز کے طرح جانا ہے وہ کل اس کے سینٹرلائز پورٹل کے تو اپلائے کریں گے تو آپ نے اس پرسیس کو بھی دیکھنا ہے I hope یہاں پہ میں آگے پورسیس کو کانٹینو کرتا ہوں candidates will have to apply on a single admission پورٹل of UHS which will be open soon for admission in all public and private medical and identical roles of Punjab no need to apply in each college interview یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ mention ہے جو میں نے highlight کر دیا no need to apply in any college separately Nums will also adopt above mention process Nums کیا کرے گا وہ بھی اس پرسیس کو فالو کرے گا کہ دیکھتے ہیں بھی colleges ہیں اس کو ہی فالو کرے گا admission in mbps and mbps will be completed separately and of course admission in public and medical colleges will be completed separately public and private sector کے اندر بھی یہی سین ہوگا all other medical and dental colleges of Pakistan other than Nums and Punjab will complete their website یہاں پہ all medical and dental colleges of Pakistan other than Nums and Punjab پنجاب کے Nums کے علاوہ will complete their admission اور جو ہے وہ their website وہ پنجاب اور دوسرے Nums کے جتنے بھی portal ہے Nums اور پنجاب کے علاوہ جتنے بھی دوسرے colleges ہیں وہ اپنی website کے تھوڑھ کارٹکٹ کریں گے no audition marks for Hafizikoran FSE full marks no elective for 2008 FSE کے جو ہے وہ full marks کونٹ کیے جائیں گے elective marks کونٹ نہیں کیے جائیں گے all other medical and dental colleges پاکستان other than Nums and Punjab will complete their admission through their website more details are mentioned below ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ queries are welcome no domicile description ڈرسٹرکشن domicile کی پہلے ہوتی تھی کہ آپ نے پنجاب والا تو وہ پنجاب میں اپلائے کر سکتا ہے کسی دوسرے ڈسیک میں ہی جا سکتا اب میں بتا دوں کہ جو domicile ڈسٹسٹک ہے جہاں جہاں آپ اپلائے کر دیں کوئی شوال بات نہیں ہے اب یہ میرے سامنے 13 page کا جو ایک لفافہ ہے میں آپ کے سامنے شیئر کر دیں کوئی شیئر کر دیں کوئی شیئر کر دیں کوئی شیئر کر دیں تو آپ اس کو ایک ٹائم وہ سارا پروسس اسی کے اندر ہی ڈسکس کیا گیا ہے ہر کٹیگری بھی مینشن کی گئے کون کون سے کالجس کٹیگری 1 میں آتے ہیں کون 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 سے کٹیگری 2 کے اندر آتے ہیں total quota کتنا ہے یہ سارا کچھ اس اس کے اندر اسھ کو ایک بات نہیں ہے یہاں پہ سیڈ الگویشن تا سیڈ الگویشن فار سیڈ سیڈ اس کے بعد اس کے بعد اسے اندر آتے ہیں وہ بھی بتایا گیا جب یہاں پہ اسے بہت جانے اسے ڈسکس کیا گیا کسی کے جانے چاہیے تو آپ میں سے لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ سامنے آپ کریں تو آپ تاکہ سالا کو سمجھ آجے گا اگر مزید انفرمیشن چاہتا ہے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے جزا